پاکستانی وارڈ شوز کی جب بھی بات ہوتی تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری کنٹروورسز آتی ہیں وارڈ شوز ہمیشہ سے ہی ہمارے یا تنقید کا شکار رہے ہیں کوئی بھی کبھی بھی ایکٹر یا ایکٹرز اٹھ کے ہمارے یا ہونے والے وارڈ شوز کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے اور ابھی ریسنلی بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان کی جانیمانی ایکٹرز زارہ نور ابباس ہے ریسنلی ایک انٹرویو میں پاکستانی وارڈ شوز کی جانے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں وارڈ شوز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سکرپٹڈ ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں فراود ہوتے ہیں مطلب کہ وارڈ شوز سے پہلے ہی سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کس ایکٹر یا ایکٹرز نے وارڈ شوز میں جانا ہے کس نے نہیں جانا جس ایکٹر یا ایکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں آج وارڈ ملے گا وہ بڑا تیار شہر ہو کر ایک وارڈ شوز اٹینڈ کرتا ہے اور جس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں تو وارڈ ملنا ہے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی وقت اور پیسہ کیوں برباد کریں وارڈ شوز اٹینڈ ہی نہیں کرتا جو ایکٹر اور ایکٹرز وارڈ والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں مطلب ان کی ہر بات مانتے ہیں وارڈ شوز والے انہی ایکٹر اور ایکٹرز کو عزت دیتے ہیں باقی کا تو اللہ ہی حافظ ہے زارہ نور عباس نے ان ساری باتوں کا انکشاف یاسور سین کے پروگرام میں کیا یاسور سین نے بھی پچھلے دنوں ایوارڈ شوز سے متعلق بہت ساری باتوں کا انکشاف کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایوارڈ شوز سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ کس نے کتنا اچھا کام کیا اور کس نے نہیں کیا یا پھر کس ایکٹر کو ایوارڈ دینا چاہیے کس ایکٹرین یا ایکٹرز کو ایوارڈ نہیں دینا چاہیے یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان ایوارڈ شو سے کتنے زیادہ پیسے کمائے جائے کس طرح سے کس چیز کی پبلسٹی ہوگی اس لیے یہ ایوارڈ شوز کرائے جاتے ہیں یاسو سین نے مزید کہا کہ بہت سارے ایسے اکٹر بھی ہیں جو وارڈ لینے کے لیے ایک نامی کلاس میں سفر بھی کر لیتے ہیں اور پیسے بھی نہیں لیتے لیکن میں زیادہ پیسے بھی مانگتا ہوں اور نامی کلاس میں سفر بھی نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہوسٹ ہیں جو ریسل بھی فری کرتے ہیں اور ایوارڈ شو بھی فری میں ہی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے بس سٹیج میں کھڑے ہونے دیں زارانور اور یاسو سین ہی وہ واحد ایکٹر نہیں ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا ہے یہاں ایوارڈ شو کے اگینسٹ آواز اٹھائی ہے اور بھی کئی ایکٹر اور ایکٹریس پاس میں ایسا کر چکے ہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اس طرح کے انکشافات بولی ووڈ میں بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں وہاں کے بھی بڑے بڑے سپر سٹار جن کو ایوارڈ نہیں دیے جاتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو فلم پوری دنیا میں ہٹ ہوتی ہے اس کو ایوارڈ نہیں ملتا اس کے مین ایکٹر یا سپورٹنگ ایکٹر کو ایوارڈ نہیں دیا جاتا بلکہ اٹھا کے ایوارڈ شاہ رخانہ سلمان خان کو ہی دے دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا کہ ایوارڈ شاہ رخانہ بھی کئی ایوارڈ شاہ میں نظر ہی نہیں آیا حالانکہ نو ڈاؤٹ کہ امال کے ایکٹر ہیں ان کی ایکٹر ہیں ان کی ایکٹر فلم سپر ایٹ بھی ہوتی ہے لیکن ان کو اور ان کی فلموں کو ایوارڈ کیوں نہیں دیا جاتا تو بھائی بات جو اکل میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایوارڈ شاہ سارے کے سارے سکرپٹڈ اور فراڈ ہوتے ہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں